السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ہماری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور میرے ویلوگ دن جوائے کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ نے پہلے ویلوگ میں دیکھا کہ آسیب بھائی آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑا فارم بھی وزٹ کیا چھوٹا فارم بھی وزٹ کیا جانور بھی دیکھے اور انہیں ماشاءاللہ سارے جانور اچھے لگے تو اب آسیب بھائی ماشاءاللہ جا چکے ہیں واپس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے باولپور جانا باولپور سے پھر دوبارہ میں بھی وہ پنڈی چلے جائیں تو فارم پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں اصر صفائی کر رہا ہے کیج کی یہ دیکھیں کیج میں ذرا گند وغیرہ پڑا ہوا تھا تو اصر نے کہا میں اچھے سے جو ہےنا ادھر پانی وغیرہ مار دیتا ہوں ہوزیاں بھی بھر دیتا ہوں تاکہ جو ہےنا جو صفائی ہو وہ رہے کیونکہ صفائی نہیں ہوتی تو سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو ہے گندگی تو آپ کو پتہ گندگی ہی ہوتی ہے یہ والا ایریا جو ہے صاف ہو گیا یہ دیکھیں اچھے سے پانی بھی مار دیا ہے یہ دیکھیں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اب اسد جو ہےنا دن میں جس کمرے میں بند ہوتے ہیں جانور اس کو نیٹ اینڈ کلین کر رہا ہے تاکہ صبح جو ہےنا دوبارہ نہ کرنا پڑے جسٹ پانی ہلکا سا لگائیں تھنڈا کریں اور جانوروں کو اس کمرے میں بھی لگا دوں دروارہ کھلا رہا ہے بے شک اس کمرے میں بھی سارے کمروں کی جو ہے اچھے سے صفائی ہو جائے گی نا تو ذرا سمیل وغیرہ بالکل کم ہو جائے گی یہ تھوڑی بہت آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور حبس وغیرہ بھی کافی ہستہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس روم کو بھی اسد اچھے سے پانی مار رہا ہے پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ فرش تھنڈا ہو جاتا ہے اور جو ہےنا اردگرد کا محول تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے اب یہ سارے کمرے صاف ہو گئے ہیں اب یہ اسد دھوزیوں میں پانی بھر رہا ہے اور آج جو ہےنا ایک نئی بات آپ نے نوٹ کیا یا میں نے نہیں کیا یہ دیکھیں احسد کھا رہا ہے پان اصلا یہ کس کی فلم چلائی ہے ہاں آئی خیار رہا ہے پان کیوں کیا دل کیا ہے جو تو نے کہا پان کھاؤں میں اچھا جب دکھ یاد آتے ہیں تو پان کھاتے ہیں سارے کمرےوں کی صفائی ہو گئی ہے اندر باہر سے پکے والے ایریے کی بھی تو اب جو احناسد کے ساتھ جاتے ہیں گیلری والے ایریے میں اور جا کے سب جانوروں پر نظر مارتے ہیں یہ دیکھیں یہ پینٹ بیٹھے ہوئی ہے بیلا بیٹھے ہوئی ہے بیلا جانا آسی بھائی سے کھیل کھیل کے تھک چکی ہے آج جو احناسد کے ساتھ کھیلنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نو غصہ کر رہی ہے آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی شیر کی نیچر ہے نا غصہ کرنا تھا اس کو غصہ تو آنے ہی ہے یہ کو بیلا نہیں کرے گی یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ دیکھو اور یہ دیکھیں سوزی ادھر بیٹھتی ہوئی ہے آرام سے نو یہ دیکھو یہ پھری طرف آرہی ہے خیال سے خیال سے خیال سے نو یہ دیکھیں آسد کا شوز آگیا سوزی کے موہ میں اور اب یہ بڑی مشکل سے چھوڑے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ نہیں دے گی آسد پچھے بیلا کا بھی خیال کریں یہ دیکھیں یہ بیلا یہ سوزی اور یہ پینٹ یہ دیکھیں یہ دیکھو در کے بھاگ رہی ہے لیکن شوز نہیں لے رہی دی رہی تو اب آسد کوئی چیئر کا استعمال کرے گا یا کوئی سٹک وغیرہ لے کے آئے گا تاکہ جانا اس کے موہ سے شوز کو لے لیں یہ دیکھیں پینٹ ادھر کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بیلا یہ کافی محنت کے بعد جانا آسد نے شوز لے لیا ہے یہ دیکھیں تینوں کھڑی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ محنت کیا ہے سٹک کا استعمال کیا ہے وہ حصہ میں میں نے نہیں لیا کیونکہ سٹک کا استعمال بری بات ہے لیکن اگر سٹک کا استعمال نہیں کرتے تو اس نے شوز کو نہیں چھوڑنا تھا تو اب شوز لے لیا اسد کا اور اب باہر جا رہے ہیں باہر جا کے بڑے فارم پہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ چھوٹے لائن کے بچے آپ کو دکھاتے ہیں آج دوستو بڑی مشکل سے اسد کا شوز چھڑوایا سوزی سے اور اسد کی نیک پہ بھی بیلا نے کھیلنے کھیلنے میں ہلکہ سا وہ دانت لگ گئے تھے تو اسد جو اے نا گھر چلا گیا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے نا گردن میں تھوڑا سا پین ہو رہا ہے تو میں گھر جا رہا ہوں تو ہم جو اے نا بڑے فارم پہ آ گئے ہیں اور بڑے فارم کی جو اے نا روٹین دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہنٹر بیٹھا ہوئے یہ دیکھیں پانی لگا ہوئے ادھر بھی بالکل روز کی طرح جیسے وہاں پانی لگتا ہے ویسے ادھر بھی پانی لگا ہوئے پر آگے دیکھائیے دیکھیں ماشاءاللہ کنگ بیٹھے ہیں بڑے کنگ صاحب ہمارے وائٹ کنگ ماشاءاللہ بلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بھول اور یہ سلیم بھائی پیار دے رہے ہیں بلو کو یہ دیکھیں سلیم بھائی پیار کریں اس کو یہ دیکھیں سلیم بھائی نے بلایا دیکھیں سلیم بھائی کے پاس کیوں گا سلیم بھائی دائیٹ دیتے ہیں نا ان کو اور دیکھیں کیسے پیار بھی کرواں رہا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا اور کتنا جنگلی جانورا ہے لیکن پھر بھی جیسے ہم اس کو پیار کرتے ہیں دائیٹ کا خیال کرتے ہیں پانی کا خیال کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی بلکل ہمارے ساتھ منوس ہو گیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیار کرواں رہا اور کیسے فرینڈلی ہوا کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے پاس آگے کھڑا ہو گئے اور بلکل فرینڈلی محول میں دیکھیں کیسے پیار کروا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل معنوس ہو گیا تو یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر آپ جانوروں کو پیار دیں گے چاہے وہ جنگلی کیوں نہ ہو تو وہ بھی اس کے بدلے میں آپ کو پیار دیں گے بلکل محبت کریں گے بلکل جائے نا فرینڈلی محول رکھیں گے چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ بڑے جانوروں کو دکھانے کے بعد جو ہے نا ہم آ گئے ہیں باہر کی طرف اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے دیکھیں آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے اس کو پکڑ کے اندر لے کے جا رہی ہے اب چلو اندر چلو باہر نہیں جائے اور ایک بچہ وہ دیکھو بلکل کمرے کی نکر پہ بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچوں کو وہ جو ہےنا اندر لے گئی ہے تاکہ جو ہےنا کہیں ہم بچوں کو نقصان نہ دے دیں یا بچوں کو اس سے جدہ نہ کر دیں دیکھیں ایک بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئی اندر اور ایک بچہ دیکھو کیسے بلکل گیٹ کی نکر پہ بلکل مزے سے اندر کی حوال لے رہا اور بلکل میری طرف ہی دیکھ رہا ہے اس کو بھی امید ہے ابھی آئے گی ان کی ماں اور لے جائے گی کہ کہیں میں بچے کو ماں سے جدا نہ کرتا ابھی وہ اندر والے بچے کو سنبھال رہی ہوگی جس کو پہلے اٹھا کے گئی ہے اب وہ بعد میں آئے گی اور دوسرے بچے کو لے کر جائے گی یہ دیکھو دیکھو کیسے مزے سے بیٹھا بھائی بلکل ریسٹ موٹ یہ دیکھو اب دوبارہ آگئی ہے فیمل وہ دیکھو اب یہ اس کو بھی اٹھا کے اندر لے جائے گی دوبارہ یہ دیکھو یہ دیکھو پہلے اس کو جو ہے نا اچھے سے سنس کر رہی ہے یہ دیکھو یہ پکڑا بچے کو گردن سے اور یہ لے گئی اندر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو بچہ باہر کی طرف آنا کے کوشش کر رہا ہے وہ دیکھو یہ دیکھو بچہ باہر آگیا باہر آگیا باہر آگیا یہ دیکھو ماشاءاللہ مدر فیڈ پر ہے کتنا ہیلتی ہے یہ دیکھیں مدر اس کی غصہ کر رہی ہے ہم تو ویلاگ بنا رہے ہیں لیکن ان کی مدر یہی سمجھ رہی ہے کہ ہم جو ہیں نا بچے کو اس سے جدا کر رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا بچہ بھی دیکھیں اس کی پچھلی لیکس پر آگیا وہ بھی باہر آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے یہ دیکھو بچہ یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے باہر آئے میں اور کھڑے میں فیمل بیٹھ گئی ہے بچہ جو ہے نا باغ رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اس طرف جا رہا ہے دوسری فیمل کھڑی ہوئی ہے دوسرا بچہ آپ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ بھی گیٹ کی نکر پہ جو ہے نا آیا ہوا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کیونکہ سارا دن اندر بیٹھے رہتے ہیں اس لئے بچوں کو بھی دل کرتا ہے کہ کمرے سے باہر آئیں اس لئے بچے جو ہے نا باہر آرہ ہیں اور تازہ ہوا کو انجوائے کر رہے ہیں وہ دیکھو وہ کیسے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر کہ کیا کرنا ہے سینس کر رہا ہے محول کو اور یہ دیکھیں یہ فیمل بیٹھے ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گسہ کر رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بچہ وہ کھڑا ہوا اور یہ دیکھو گسہ کر رہی ہے کیونکہ ان کے میند میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے یا ان کو بچوں کو جدا کر اس لئے یہ ہم پھر زیادہ گسہ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ایسے ہی ہے نا یہ دیکھو دونوں بچے ماشاءاللہ باہر آ رہے ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو مدر فیڈ کر رہے ہیں نا اور دن بہ دن دن بہ دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ گروہ کر رہے ہیں اور ایکٹیو یہ دیکھو مدر ان کی پھر ایک بچے کو گردن سے اٹھایا ہے اور اندر لے گا کیا یہ چلو اندر لیکن بچے بھی دو آنا زدی ہیں اور شرارتی ہیں بچے پھر باہر نکلائیں گے ایک باہر ہی کھڑا ہے ابھی ایک کو وہ گردن سے اٹھا کے لے گئی ہے یہ دیکھیں سلیم بھائی بلا رہے ہیں لیکن وہ بچہ سینس کر رہا ہے ہاں وہ دیکھو وہ سمجھ گیا ہے ہاں جی وہ سمجھ رہے ہیں سلیم بھائی بلا رہے ہیں سلیم بھائی مجھے پکڑ کے لے جائیں گے ماں میری سے جدا کر دیں گے اس لیے جائیں وہ دیکھیں سلیم بھائی کی بات نہیں مان رہا اور دوبارہ اندر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ کومن سینس تو اللہ پاک نے ہے حص تو ان کو بھی دیو ہی ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی تو یہ دیکھیں بلکل گیٹ کی نکر پر کھڑا ہو گیا اور دیکھیں دوسرے بچے کو میں آپ کو دیکھا دوسرا بچہ یہ اس طرف سے آگیا یہ دیکھیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مدر فیڈ کرنے کی وجہ سے کیسے بچے دن بہ دن ماشاءاللہ ہیلتھی ہو رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں سائز بھی ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے اور بنسبت ان کے جو ہینڈ فیڈ پر ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے مدر فیڈ کا ہینڈ فیڈ پر بھی خیر بچے پلت ہو جاتے ہیں لیکن بنسبت مدر فیڈ کے مدر فیڈ والے بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ دن بہ دن جلدی گروہ کرتے ہیں ان کا میدہ ٹھیک ہوتا ہے ان کی ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویڈاگ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا اور مجھے کچھ دوستوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ بچے روک لیں تو انشاءاللہ فل امید ہے کہ ایک بچہ یا دونوں بچے روک لیں گے اور انشاءاللہ اس کی دے بائے دے آپ سے ویڈیوز بھی شیئر کیا کریں گے اور جو ہے میرا ویڈاگ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا میرا چینل لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ